روس کیا پاکستان کے ساتھ ڈبل گیم کر رہا ہے؟ آج کی ویڈیو میں آپ کو تمام تر تفصیلات سے آگاہ کریں گے یاد رہے کہ روس کے زیرے کنٹرول ایک ملک تجاکستان جو کہ براہ راز پنچیر معاملے پر طالبان کے خلاف نظر آتا ہے اور تجاکستان سے ہی پنچیر محاذ کے لوگوں کو سپورٹ فراہم کی جا رہی تھی یہاں تک کہ تجاکستان کے صدر امام علی رحمانوف نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ طالبان فوری طور پر ایک وسیر بنیاز حکومت قائم کریں اور پنچیر وادی کے لوگوں کو بھی اس میں شامل کیا چاہے اس کے بعد یہ واضح ہو گیا تھا کہ تجاکستان طالبان کو نہیں بلکہ پنچیر محاذ کے لوگوں کو سپورٹ کر رہا ہے سینی تجزیہ کار حارون رشید کی جائنے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ روس کے اس طرف سے ایک طرف تو طالبان کی مدد کی جاری ہے حکومت قائم کرنے میں طالبان کی مدد روس نے کی اور یہ خبریں بھی سامنے آتی رہی کہ روسی صدر وادمیر پیوٹن طالبان کی نئی حکومت کی تقریب حلوبرداری میں آئیں گے لیکن بعد ازا اس خبر کی تردید کر دی گئی اور انہوں نے اپنے پلان کو کینسل کر دیا جس کی وجہ یہ بتائی جاری تھی کہ تجاکستان کی طرف سے پنچیر محاذ کو سپورٹ کیا جارہا تھا اور تجاکستان وہ ملک ہے جو کہ روس کے زیرے کنٹرول آتا ہے لہٰذا روسی صدر نے اسی باعث اس فیصلے کو تبدیل کر دیا اور وہ امرات اسلامی کی نئی حکومت کی تقریب حلوبرداری میں شامل نہیں ہوئے اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ تجاکستان کی جانب سے پنچیر محاذ اور خاص طور پر تاجک لوگوں کو سپورٹ کیا جارہا ہے جو کہ افغان طالبان اور امرات اسلامی حکومت کے خلاف لڑتے رہے ہیں تو ایسے میں روس کی جانب سے ڈبل گیم کی جارہی ہے کیونکہ یہ تمام بستی شاہی ممالک برہراز روس کے کنٹرول میں ہے اور اگر روس چاہے تو وہ ان کے ذریعے معاملات کو حل بھی کروا سکتا ہے اس حوالے سے خبر یہ بھی سامنے آئی تھی کہ روس نے یہ اعلان کیا تھا کہ وہ تجاکستان کے معاملے میں سالسی کروا سکتا ہے تاجک نسل کے لوگوں اور امرات اسلامی حکومت کے لوگوں کے ماہ بین امن معاہدہ بھی کروا سکتا ہے لیکن بعد ازاں ایسی کوئی عمل اور ایسی کوئی کاروائی ہوتی دکھائی نہیں دی گئی تالبان حکومت کی جانب سے روس کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنے کی اپیل بھی کی گئی اور روس کے متعلق اب یہ کہا جا رہا ہے کہ روس اپنی دونوں سائیڈز کو سیف کر کے کھیل رہا ہے روس ایک طرف تالبان کی مدد کرتا دکھائی دیتا ہے اور دنیا سے یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ تالبان کی حکومت کو تسلیم کیا جائے لیکن دوسری جانت جاکستان کے ذریعے پنشیرم آز کو بھی سپورٹ کرتا دکھائی دیتا ہے